بسم اللہ الرحمن الرحیم بات کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں شیئر ضرور کریں دوستو چوبیس جولائی اور تئیس اگست تک پیدا ہونے والے افراد کا تعلق برج اسد جسے انگریزی میں لیو کہتے ہیں سے ہوتا ہے اور ان کا جو علامت ہے وہ ببر شیئر ہے ٹھیک ہے اور ایسے لوگ جو ہیں یہ کیونکہ وہ جنگل کا بادشاہ ہے تو اسی لیے یہ لوگ بھی ذرا جو ہے ان میں حکمیت کا انصر جو ہے وہ بہت نمائع ہوتا ہے یہ بہت گرم جوش سکسیت کے حامل ہوتے ہیں اور اپنی خود اعتمادی اور مصبت سوچ کی بنا پر ہی جانے پہ جانے جاتے ہیں کہ ہر کسی کی توجہ کا مرکز بننا چاہتے ہیں اسد افراد جو ہیں فراخ دل مخلص اور محبت بکھیرنے والے ہوتے ہیں یہی وجہ ہے کہ اچھے دوست اور چاہنے والے ثابت ہوتے ہیں اور اسد برج سے تعلق رکھنے والے افراد کو مددگار طبیعت کی وجہ سے بھی جانا جاتا ہے دوسروں سے ہمدردی کرنے میں کوئی اسد افراد کو مسئلہ نہیں ہوتا وہ دنیا کو اچھے جگہ بنانے کی فکر میں لگے رہتے ہیں لوگوں کے لئے اچھا کام کرنا چاہتے ہیں اور یہ لوگ نائنصافی برداشت نہیں کر سکتے اور انصاف قائم کرنے کے لئے انتھک کوشش یہ لوگ کرتے ہیں اسد افراد دوسروں کی توجہ کا مرکز بننا چاہتے ہیں اور کسی کو اگر پریشانی میں مبتلا دیکھتے ہیں تو اس کی سب سے پہلے مدد کرتے ہیں یہ لوگ پور اعتماد ہوتے ہیں اور اپنی ذات کے بارے میں سوچنے کے ساتھ ساتھ یہ دوسروں کو بھی حمد دیتے ہیں ان کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور مل کر سب کے ساتھ اچھی کارکردگی دکھاتے ہیں دوسروں کا ساتھ اچھا برطاؤ انہیں لوگوں میں مقبول بنا دیتا ہے برج اسد سے تعلق رکھنے والے افراد کو کسی کی سہارے یا نصیت کے ضرورت نہیں ہوتی یہ لوگ جانتے ہیں کہ انہیں زندگی میں کیا کرنا ہے اور اپنے احمد اور طاقت کے بلبوتے پر یہ اپنا مقصد حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں یہ بہت مطلب ان میں ان کا انصر ہے وہی ببر شیر ہے علامتی جو ہے ان کا وہ ببر شیر ہے تو ان کو شیر کی طرح رہنا جو ہے وہ زیادہ پسند ہوتا ہے دوسروں پر حکم چلانا ان کو زیادہ اچھا لگتا ہے اپنے لوگوں کو اپنا ماتحت بنا کر اچھا لگتا ہے انہیں یہ ذرا خوش آمد پسند لوگ ہوتے ہیں اور اپنے جذبات کے ذریعے دوسروں کو جو ہے اپنے مقاصد میں شریک کر لیتے ہیں مضبوط حصاب کے مالک ہوتے ہیں ہمیشہ کامیابیوں کی طرف روان دوان رہتے ہیں اور یہ افراد کبھی ہار نہیں مانتے اور کامیابی کے لیے لڑتے رہتے ہیں اور دوسروں سے اچھی امید جو ہے یہ وابستہ کرتے ہیں اصد افراد ازاد شخصیت کے مالک ہوتے ہیں حالات کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنے کے ساتھ ساتھ جو ہے اصد افراد لوگوں کو اپنا ماتحت بنا کر رکھنے کی خواہش جو ہے وہ رکھتے ہیں یہ خصوصیت ہر ایک کے لیے اچھی ثابت نہیں ہوتی اور اصد افراد میں خود پسندی جو ہے ان میں بہت نمائع ہوتی ہے اور یہ تعریف کو پسند کرتے ہیں دوسروں کو اپنی موجودگی کا احساس دلانا پسند کرتے ہیں یہ خود پسندی جو ہے ان کے لیے اس طریقے سے اچھی ثابت نہیں ہو سکتی کہ اگر جب یہ حد سے گزر جائے تو یہ غلط راہ جو ہے وہ اختیار کر لیتی ہے برج اصد سے تعلق رکھنے والے افراد جو ہیں ان کا اگر دوستی کے لحاظ سے دیکھا جائے تو ان کی کیپریکون اور سیجیٹیریس کے ساتھ بہت اچھی دوستی ہوتی ہے جبکہ ان کے مخالف میں دیکھا جائے تو ٹارس اور سکارپیو اور ایکویریس ہے جن کی ان کے ساتھ بہت کم دیکھا گیا ہے کہ ان کی بہت کم بنتی ہے یہ بڑی آسانی سے محبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں اور پوری اعتماد لوگ ہوتے ہیں اس لیے بڑی آسانی سے اس محبت سے نکل بھی جاتے ہیں اور ایسے لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ یہ باقی لوگوں پر حکمرانی کے لیے ویدہ ہوئے ہیں اسد افراد کے لیے اپنا امیج بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے اگر ان کی صحت کے بارے میں دیکھا جائے تو لیو میشہ جو ہے وہ سپائن اور بیک کے مسئلے کے ساتھ پکڑا ہوا نظر آتا ہے اور سٹمک کا ہیشو بھی ہو سکتا ہے ان کے ساتھ اس لیے ایسے لوگوں کو چاہیے کہ یہ ایکسرسائز میں رہیں فائننائنس کے دیکھا جائے تو یہ بہت اچھے ہوتے ہیں لیکن ان کو سیونگ کرنے کی عادت نہیں ہوتی اس لیے یہ اکثر اور بیشتر اس مسئلے کے ساتھ پائے جاتے ہیں کہ یہ جو ہے کم ان کو مطلب ان کو چاہیے کہ خرچہ ذرا کم کریں سیونگ کریں تو یہ بہت اچھے جو ہے نا حالات ان پہ آ سکتے ہیں تو دوستو یہ تھی کچھ فیکٹس تھے جو میں نے آپ کو برج اسد کے بارے میں بتائے اور آپ سے شیئر کیے تو دوستو اگر میری ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں شیئر ضرور کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں شکریہ